بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانلز دیکھ رہے ہیں آج ہم جس ورک ویزا کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو سمجھ لیجئے کہ بہت ہی ایزی وے میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور انتہائی ایزی وے میں آپ یورپ پہنچ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی جو پروفائل ہے اسے سٹرونگ بنائیں گے تو پھر آگے آپ کو کام مل سکتا ہے آگے آپ کا انٹری میں جا جا سکتے ہیں لیکن ایک سٹارٹ آپ کا بہترین ہو سکتا ہے انتہائی کم خرچے میں یہ آکشن میرے پاس آیا ہے اس کو لوگوں نے اویل کیا اور مجھے بتایا کہ یہ چیز جو ہے وہ ریالسٹک ہے اس میں جو اچھائیاں ہیں جو برائیاں ہیں جو سسٹم ہے جو ترتیب ہے وہ تمام کا تمام میں آپ کے سامنے سٹیپ بائے سٹیپ رکھنے جا رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں البانیا کی البانیا جو ہے وہ یورپین کنٹری ہے تفسیر میں نے جاؤں گا آپ اباؤٹ البانیا کر کے آپ اس کی اچھائیاں برائیاں خود ہی پڑھ سکتے ہیں مجھے ٹینشن نہیں ہے لیکن ہمارا کام جو ہے وہ ورگ ویزا کے حوالے سے ہے جس طرح سے لوگ ہمارے بہت سار لوگوں نے ہمیں رابطہ کرتے ہی ہیں اور ایک روٹین ہے کہ جی ہم نے پولینڈ کے لیے اپلائی کیا ہم نے رومانی کے لیے اپلائی کیا ہم نے فلان 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 کے لیے اپلائی کیا تو ہمیں تو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملا جھکڑا نمبر ایک کیا ہے اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملا اچھا نہیں ملا پھر کیا ہوا جب ملنے لگا تو وہ اتنا مہنگا تھا کہ ویزا سے بھی زیادہ مہنگا تھا تو اس لیے لیا نہیں اور جو دیرہ تھا اس پر ادبار بھی نہیں تھا تو یہ تو بڑی مسئلی بات ہے کہ ہم اگر کہیں کہ ہماری جوب بھی ہو رہی ہے اور ان کو وہ طریقہ بھی نہیں آتا کہ کس طریقے سے انگیج کرنا ہے امبیسی کو کرنا بھی خود ہے پتہ بھی نہیں ہے تو یہ بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے تھے لہٰذا پھر ہمیں وہ حل بھی لوگوں کو دینے ہیں جس میں یہ مسئلے پیدا نہ ہوں یہ مسئلے مسائل نہ آئیں اور پھر وہ کام کریں تو اس کے لیے جو ہے یہ پھر گنٹری لے لیں مگر آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں پیسے ہماری ہلپ اس کے لیے موجود ہے لیکن امان لیجئے کہ آپ کو میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر خود کام کریں تو نمبر ون سب سے پہلی تو بات کر رہا ہوں البانیہ ویزے کی ام بیسی میں جانان ہی نہیں ہے آپ نے اپنا کام کرنا ہے جو آپ کا کام ہے آپ کو جو ورک ویزا آئے گا اس کو آپ ورک ویزا کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اسے کہتے ہیں ای ورک ویزا ای ورک ویزا بھی کہتے ہیں اور ای ویزا بھی کہتے ہیں یہ ای ویزا آئے گا جس کے پر آپ نے ٹربل کرنا ہے انٹریو سے واسطے ہی نہیں ہوا کیونکہ اکثر مجھے بہت کمپلین آتی ہے کہ میرا کام ہو چکا تھا رومانی ہے میں یا پولینڈ میں ٹیکن پھر ہوا ہی کہ میں گیا انٹریو کیلئے انٹریو اور انہوں نے مجھے فیل کر دیا ڈاکومنٹ اصلی ہیں آدھا آفر اصلی آئی بھی ہے ٹیکن فیل کر دیا تو یہ تو بڑی زیتی ہے بہت زیتی تو ہے ٹیکن بہرحال ہو گیا کیونکہ ان کو لگا جیسے آپ نے وہ اپلائی نہیں کیا آپ کی کورسپوننس آپ نے کی نہیں آپ نے کہا میں نے سیلف اپلائی کی ہے اور جو آپ کی گفتگو ہے اس سے وہ میچ نہیں کر رہی ہے ٹیکنہ بیانات میں فرق ہے ڈاکومنٹیشن میں فرق ہے معلومات میں فرق ہے انہوں نے اڑا دیا یہ بندہ اصلی نہیں ہے بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے ہم اس پر نہیں جائیں گے ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ویزا ملے گا اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی تو جو ورک ویزا ملتا ہے نا اکثر ممالک میں یہ علوانی کا مسئلہ نہیں ہے سعود ربیم بھی جو ویزا ملتا ہے وہ تین مہینے کا ہوتا ہے ورک ویزا اس کے بعد وہاں پہ سٹیمپنگ ہوئی تمام چیز ہوتی تو وہ ویزا رکھتا ہے یہاں پر آپ کو جو ویزا ملے گا وہ ملے گا چار مہینے کا ٹھیک ہے باکسر لوگ جو ہے نا میں نے دیکھا ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے کانسلٹنٹس ہیں نا کہ دو سال کا ورک ویزا ہے یہاں چار مہینے لکھا ہوگا ہے تو لڑنا نہیں ہے آپ کو کوئی بھی جوائن کریں لیگل رہے نا لیگل رہے پھر پروسیسنگ تو ہونی ہے نا یار ورک ویزا تو لگنا ہے سٹیکر تو لگنا ہے تو جو ورک ویزا آپ کو لگنا ہے یا جو بھی آپ کے رہائش کا امان انزام ہونا ہے اس کو آپ ٹی آر سی کہتے ہیں ٹیمپریری ورک پرمٹ ٹیمپریری ریزیڈنسی آپ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کیا مطلب ہوا اس کا یہ تو ہم سنتے ہیں ترکی کے لیے کہیں اور کے لیے دیکھیں اس ٹائم لاکھوں پاکستانی ساویج ریبیم میں یو اے ای میں کتر اومان بہرین میں کہیں پر بھی آپ نام لینے یہ سب ٹی آر سی بھائی تو ہیں ٹیمپریری تو ہیں انہیں کونسی نیشنلٹیاں مل گئیں انہیں کونسی ریزیڈنسی مل گئی یہ کونسا پاسپورٹ لینے کے لیے بٹھے ہوئے ہیں نہیں ہے نا سب ٹی آر سی کے اوپر ہے تو آپ کو ٹی آر سی ملے گی اور یہ تقریبا تقریبا چلتی ہے آپ کے ساتھ لگ بھگ کم اپیش چار سال تک چلتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ چار سال کے بعد جو ہے اپن رکومنٹیشن کو پی آر ریزیڈنسی طرف لے کے جاتے ہیں اگر آپ رومانیہ البانیہ میں ایف یو ار اوکے تو یو کن گو فار اے پی ریزیڈنسی پر بین ریزیڈنسی یا آپ شفٹ کر لیتے ہیں آپ درمیان میں کہتے کی جی میں کنٹری شفٹ کر لیتا ہوں کر لو اب آپ کہتے ہیں کہ جی سیلری کیا ملے گی خرچہ کیا ہوگا طریقہ کیا کیا ہوگا یہ اصل باتوں پہ آ جاتے ہیں تو نمبر اون سیلری جو ہے یہاں پر ایس کمپیر ٹو مین یورپ کے کم ملتی ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے جی ساڑھے چار سو پانسو ساڑھے پانسو میں بولوں گا یس یہی ساڑھے چار سو سے ساڑھے پانسو کی بیچ میں آپ کو کہنے کی سیلری مل رہے ہوتی پانسو کی ایبریج ہے پانسو کی ایبریج پکڑ کے چلنا آپ کہتے ہیں سروائلنگ کیسے ہوگی تو نارملی کمپنیز دکھو دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ رہائش اور اکومنڈیشن بل فری یہ تمام چیزیں کر دیتے ہیں تو اس میں آپ کا جو مین خرچہ ہے مطبع فرزمبل آپ کو اوپر رہائش ڈال دی جائے اگر آپ کی سیلری پانسو ہے آپ کو اوپر رہائش ڈال دی جائے تو آپ کی سیلری جو ہے نا اگر اگر رہائش نہ ہو تو وہ 800 کے براہ پر سیلری اپکی ہو جاتی ہے بہت ساری جگہوں پر سات سو اسی ملتی ہے لیکن یہاں پر پانسو مل رہی ہے تو لیکن رہائش فری ہو جاتی ہے بل کا بل فری ہوتا ہے کئی کھانا بھی فری کر دیتے ہیں کہ جی آپ ہم آپ پر سبزیں آئی دی کر لو کر لو دے دیں گے آپ کو تو وہ تو بلکلی بچت ہو گئی کہ کھانا گلے آ بھی گیا تو سو اڈیڑ سو یورپ بندہ نکال لیتا ہے باقی کوئی حرچہ ہوتا نہیں ہے انسان کا پیسے بچ جاتے آپ کے ایک بات ہو گئی پھر آپ کہتے ہیں پروسیس کیا پروسیس یہ ہے کہ دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے بلکہ ایک ہی طریقے کو چلائیے ایک ہی طریقے کو آپ ملٹیپلائی کیجئے نمبر وان کہ آپ چاہتے ہیں کہ بھی میرا کام بلکل جانا وہ فری فری آف کاسٹ ہو تو اس کی لیے یہ ہے کہ آپ کو جو میں آپ کو پورٹل دینے لگا ہوں اپنے فرسٹ کمنٹ کے اندر نیچے آپ اگر خود کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو ان پورٹلز کو بڑھ جا کر تو آپ نے اپلائی کرنا ہے سمپلی اپلائی کریں کچھ ہی بات بولیں ان کو کچھ راستہ مت دکھائیں کچھ بات مت بتائیں اپلائی کریں سمپلی اور وہ آپ کو ایک آفر کریں گے جو آفر ہو کریں اس پر آپ ان کو یس اور نو کر سکتے ہو ٹھیک ہے وہ جو بھی سیلری آفر سیلری بھی بات آئی گی سیدھنپلسی بات ہے اور کوئی بات نہیں آئی گی میڈیکل میڈیکل تباہم چیزیں بعد میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ جن کے ریسپونس کم آئیں گے ایسے لوگ بھی ہوں گے بیچ میں جن کے ریسپونس کم آئیں گے اب وہ سکل کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایج کی وجہ سے ہو سکتا ہے whatever جو بھی ہے ایج کتنی ہے ایج پچ پن سال تک اٹھارہ سے پچ پن سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کر تو سکتے ہیں لیکن اس کا جو اپلائی کرنے کا تاثر ہے وہ بدلے گا نا پھر اس پر چینجنگ آئے گی تو آپ ان کو کچھ مد بتائیں بولیں کہ جی میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں وہ بکو بولے کہ بھئی اتنے پہ راضی ہو اگر راضی ہو تو یہ آفر لیٹر دیکھو قبول ہے یہ پوائنٹ ہمارے آپ کہتے ہیں یس تو وہ آپ کو سپانسر لیٹر بھیج دیتے ہیں آپ اپنا خرچہ کرو چلے جب یا وہ آپ کو کہیں کہ ہم آپ کو فلان چیزیں دے دیں گے آپ فلان چیزیں جب آپ اپلائی کریں تو آپ اس میں مینشن کر دیں کہ آپ جو ہیں اس بات کے لیے فلیکسبل ہیں کہ آپ اپنا خرچہ بیئر کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو خرچہ بیئر کر سکتے ہیں اپنا ہمیں نہیں دینا کمپنی کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کمپنی کو ہنٹ کرنی ہے کہ جی میں اپنا خرچہ اٹھا لوں گا آپ مجھے صرف اور صرف آفر لیٹر دے دیں اور میری لیے مجھے فیسلیٹیٹ کر دیں وہاں سے ڈکومنٹیشن کے لیے اور میں سربائی بھی کر لوں گا اور یہاں جو آنے کا خرچہ ہے ویزا فیس ہے پروٹیکٹر ہے میڈیکل ہے انشورنس ہے ٹکٹ ہے جو کچھ بھی ہے وہ میں کر لوں گا مجھے اس کا آپ کو کوئی حساب پتاب نہیں چاہیے ایسا کچھ آپ کہہ دیتے ہیں تو میں نے دیکھا یہ ہے کہ ان کے دماغ میں آپ کے لیے ایک الگ مقام پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ میں نے دیکھا تو اس میں آپ کے پانچ لاک بھی خرچ ہو سکتے ہیں چھے لاک بھی ہو سکتے ہیں سات لاک بھی ہو سکتے ہیں آٹھ لاک بھی ہو سکتے ہیں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ میں اس ٹائم میں اینڈ آف ٹو تھاؤزن پینٹیری میں ہوں یہ اماؤنٹ اور کم بھی ہو سکتی ہے یہ اماؤنٹ بڑھ بھی سکتی ہے کیونکہ ڈالر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آج سے ڈالر بڑھ اچھا ہوا ہوئے بہت ہی شرافت سے چل رہا ہے تو یہ اگر بات ہو رہی پڑھیں گی تو جو فائل ہے وہ تو ای ہے ای فائلنگ ہے لیکن فائلنگ تو وہی ہوتی ہے نا مطلب اگر آپ کینیڈا کی ویسے کی بات کریں گے یا ساتھ میں کسی اور کی بات کر دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے فائل تو پوری بھر نہیں ہے اب اس کو چاہے آپ جمع کروائیں کانسلیٹ کے اندر پرنٹ آؤٹ نکال کے یا آپ آن لائن سینڈ کرتے ہیں دونوں صورتوں میں فائل تو کرنی ہے تو آپ آپ اس کی پروسیسنگ اے ٹو زی بھی لے سکتے ہیں ہم سے اور آپ پارشل بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں یار میں نے یہ بھائی کام نہیں کرنا فائلنگ نہیں کرنی میں نے یا میں نے ان سے ہیلپ لینی ہے کہ مجھے آپ ہیلپ کردیں اپلائی کرنے میں یا ریپلائی کرنے میں میری ہیلپ کردیں کمپنی جو کمپنی کارسپورڈنس کرتی ہے اس کے اندر میری ہیلپ کردیں تو we are ready for that no issues ہم آپ کو وہ correspondence بھی available ہے apply بھی available ہے reply بھی available ہے اور visa کی processing بھی available ہے تمام چیزیں available کو tension نہیں ہے آپ خود کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس تمام چیزیں آ چکی ہیں go ahead start کر دیجئے بغیر ہمیں phone کیے بغیر ہمیں whatsapp کیے start آپ کے پاس links آگئے ہیں apply کرنا شروع کیجئے اپنی cv کو بہترین بنائیے European asylum بنائیے cover letter بنائیے European asylum بنائیے وہ تمام points کا احترام کیجئے جو بندہ مانگ رہا ہے آپ وہ بندہ مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے سنیے اس کی عزت کریں اس کی demand کی اور اس کو link کریں اپنے آپ سے وہاں پر ڈالیں ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ غلط apply کرنا شروع کر دیں random apply کرنا شروع کر دیں اپنے case کو خراب کرنا شروع کر دیں پھیلانا شروع کر دیں اور دو دوست جو ہیں واپس میں بات کر رہے ہیں ہالبانیہ میں کہ اسی بھی تمہارے پاس بھی آگئی میرے پاس بھی آئی بھی ہے یہ بندہ کرنا کیا چاہتا ہے یہ نہیں کرنا بالکل pinpoint کام کرنا ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ اسی میں آپ کی عزت ہے اسی میں ہماری عزت ہے اسی میں پاک سنگلی عزت ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ